زندگی سیکھنے کا نام ہے بانٹنے کے لیے صرف دولت نہیں ہے ہر وہ چیز جو ہمارے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ ہے اسے بانٹنا چاہیے کوئی ہنر، کوئی علم، کوئی قابلیت، کوئی صلاحیت اور سب سے بڑی بات اپنا وقت اور توجہ افرا تفری کے اس دور میں آپ کے چند الفاظ آگ پر تیل کا یا پھر زخم پر مرہم کا کردار ادا کرتے ہیں آج کل لوگوں کو بہت زیادہ نفسیاتی مسائل کا سامنا درپیش ہے ایسے میں آپ کے کچھ اچھے اور مصبت الفاظ لوگوں کو جینے کی امید دے سکتے ہیں آج کل سب سے خوبصورت تحفہ آپ کا وقت توجہ اور حوصلہ افضائی ہے لوگوں کی حوصلہ افضائی کرنا سیکھئے نکتاچینی کرنے یا تنقید کرنے سے آپ کی اپنی ذات منفی اثارات کے تلے دب کر رہ جاتی ہے پھر آپ ہر مصبت چیز اور ہر مصبت بات سے بھی منفی پہلو نکال کر لاتے ہیں آپ اس قدر آدھی ہو چکے ہیں کہ آپ کی آنکھ مصبت پہلو کو دیکھنے سے قاسر ہے کیونکہ منفی سوچ کے حامل شخص کی آنکھ مصبت پہلو کو دیکھنے سے قاسر ہوتی ہے ایک بات یاد رکھئے کہ حوصلہ افضائی کرنے والا کوئی عام شخص نہیں ہوتا اس کی یہ عادت اسے لاکو لوگوں سے منفرد کرتی ہے اس کی وجہ سے معاشرے میں گوہر نایاب پیدا ہوتے ہیں اس کی وجہ سے کوئی نور جنم لیتے ہیں اس کی وجہ سے معاشرے میں سایدار اور پل آور درخ لگتے ہیں جہاں حوصلہ افضائی کرنے والے کی وجہ سے دوسرے لوگ دو قدم آگے جاتے ہیں وہی حوصلہ افضائی کرنے والا خود چار قدم آگے چلا جاتا ہے جہاں تنقید کرنے والے کی وجہ سے دوسرے لوگ ایک قدم پیچھے جاتے ہیں وہی تنقید کرنے والا خود دس قدم پیچھے چلا جاتا ہے حوصلہ افضائی کرنے کی عادت بنائے زندگی سیکھنے کا نام ہے گرانے یا تکبر کا نام نہیں ہے دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوں تو اردو کہانیا چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افضائی ضرور کریں شکریہ